امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن صابق میرے اور آپ کے امام ہیں امام عاظم ابو حنیفہ تشریف فرما ہے ایک دہات سے بندو آیا عرابی آیا آ کر امام صاحب سے سوال کیا اب بابین او ببابین توجہ رہنا اب بابین او ببابین امام صاحب نے جواب دیا ببابین اس نے دعا دی ہے بارک اللہ حفیقہ کمہ بارک فی لابلہ امام صاحب نے فرمایا آمین وہ دہاتی چلا گیا شگردو نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی نہ اس کا سوال سمجھ آیا نہ آپ کا جواب سمجھ آیا امام صاحب فرمانے لگے اتحیات دو قسم کا ہے ایک اتحیات وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات اللہ وصلبات وطیبات اس میں دو واو ہیں اتحیات اللہ وصلبات وطیبات یہ دو واو ہیں اس نے مجھ سے پوچھا ہے اتحیات نماز میں کون چھپڑے ایک حدیث میں دو واو والا ہے ایک حدیث میں ایک واو والا ہے اتحیات اللہ وصلبات وطیبات میں کون سا تحیات پڑھا کرو اب ببابین او ببابین ایک واؤ والا یا دو واؤ والا میں نے اسے جواب دیا ببابین تم دو واؤ والا پڑھا کرو یہ خوش ہوگی مجھے استحادی نے جوا دی ہے کہتے بارک اللہ حفیقہ کمہ بارک فی لابلہ اس نے دعا دیتے ہوئے قرآن کے سائد کی طرف اشارہ کیا جس میں زیتون کے درخت کے بارے میں خدا نے یوں فرمایا زیتونت اللہ شرقیہ ولا غربیہ زیتون ایسا درخت ہے لا شرقیہ اس جیسا مشرق میں نہیں ولا غربیہ اس جیسا مغرب میں نہیں اللہ نے دو بار لا استعمال کیا لا شرقیہ ولا غربیہ اس نے مجھے دعا دی ہے بارک اللہ حفیقہ اللہ تمہارے علم میں ایسے برکت دے جیسے زیتون کے درخت میں برکت دی ہے وہ بھی لا بلا ہے خدا تمہیں بھی لا بلا بنائے اوہ جیسا نہ مشرق میں نہ مغرب میں تم جیسا بھی نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ان نے کہا اس نے اس آیت کا اشارہ کیا ہے اور میں نے اس پہ آمین کہی ہے آپ نے اندازہ کیا ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ کتنے ذہین آدمی ہیں کتنے ذہین کے بندہ سوچ نہیں سکتا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی مجلس میں ایک بچہ آیا توجہ رکھنا ایک بچہ آیا اس نے آ کر امام صاحب سے پوچھا مجھے ایک مسئلہ بتائیں ایک آدمی نے اشارہ کی نماز پڑھی ہے توجہ رکھنا اشارہ کی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے وہ آدمی سو گیا ہے اس نے مسئلہ پوچھا ایک آدمی نے اشارہ کی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے سو گیا ہے اس کو رات وہ غسط کی حاجت ہو گئی ہے فجر کی اعظام سے پہلے اب اشارہ کی نماز دوبارہ پڑھے یا پہلی نماز کافی ہے امام صاحب فرمانے لگے عشاء کی نماز دوبارہ پڑے وہ چلا گیا شاگردوں نے کہا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ نے کیسے بات فرمائی ہے امام صاحب نے دعا بھی دے دی اور ہمیں قد یفرے ہو حادث سبیعو انشاءاللہ یہ بچہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا یہ کام یاب ہوگا شاگرد کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی اس نے مسئلہ پوچھا عشاء کی نماز پڑھ کے بننا سو جائے غسل کی حاجت آجائے تو پھر یہ دوبارہ عشاء پڑے آپ نے فرما دیا دوبارہ پڑے دوبارہ لٹانے کی ضرورت جا ہے امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ذہین بھی ہے یہ بچہ شرمیلہ بھی ہے اس نے مسئلہ کسی اور کے لیے نے اس نے اپنے لیے پوچھا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو یہ نبالے تھا فجر کی اعظام سے پہلے یہ بالے ہو گیا اب یہ پوچھتے ہیں میں نماز دوبارہ پڑھو یا نہ پڑھو تو میں نے سمجھایا جو پہلے عشاء پڑھی ہے یہ کیونکہ بچہ تھا اس پہ فرض نہیں تھی جب فرض اب ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھے گا جب عشاء کے وقت میں بالے ہو گیا تو عشاء کی نماز فرض اب ہے تو پڑھے گا اس بچے نے اپنے بالے میں پوچھا ہے لیکن تم باپ تو سمجھے نہیں ہو امام آزم ابو حنیفہ علم بالے بھی تھے اس لئے علم بالا ان کی قدر کرتا ہے اور جس کے بعد علم نہ ہو وہ امام ابو حنیفہ سے ادا کرتا ہے ہم آلِ علم تے و بندوالے امام کے علم کی قدر کرتے ہیں